اسلام علیکم دوستی سالکاپل کا گھر کے دو کیونکہ وہاں اپر باز اگر دو دین گھنٹے لگ جاتے مجھے تو باز اگر ٹائم نہیں ہوتے تو چلیے چلتے ہیں تو پھر ملتے ہیں باز یہ ابھی آپ کو ہسپٹ کی باس آنی ہے تو میں آپ پاک جا کے دکھوں بس آجائے گی ہسپٹیل کی پھر میں آپ کو کلیک میرے کھڑے ہوئے بس آتی ہے کھوڑ یہ ہمارا سٹاپ ہے جہاں پر بس ہمیں اتارتی ہے تو بس ابھی یہاں سے بھی ہم چلیں گے آگے سٹیں گے دیکھن ڈیبری بس بار السلام علیکم راؤنڈ دی ورڈ وید اسمائل یہ کچھ آج میرا حال کوئی پروگرام ہے یہ ساری تیاری اس کی کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حال راجی بینک ہے مین برانچ ہے یہ اندر ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا اگر آپ نے کارڈ نکالنا ہے تو دو مشینیں لگی ہیں یہ باقی یہ تو کیش فیٹرو اور پوزٹ کرنا ہے تو اور آگے چل کے میں آپ کو یہاں پر جو جوازات ہے جس کو پاسپورٹ آفیس کہتے ہیں وہ دکھاؤں گا یہ ہمارا پاسپورٹ سیکشن ہے جوازات ہے اور اس میں ویزا سیکشن بھی ہوتا ہے اور یہ بینچز ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھنگ میں ہوتے ہیں لسٹ اورٹل کے یہی سے چلتا ہوں یہی ہمارا راستہ ہے یہاں پر اپریشن دیکھتے گا یا اللہ کبھی یہ بند ہوا نہیں ہے کبھی نہیں لگتا ہاں بند کی ہے تو ابھی یہی ڈیوٹی ہماری شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر تو آپ نے یہ اب ویڈیو ہوئے تو اس میں میں نے آپ کو پاسپورٹ آفیس کا بتایا تھا تو یہ الگ 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 شکر ہے ہاؤسپٹنل نے فیسلیٹیز دی ہوئی ہیں ایک تو میں نے بتایا تھا بینک ہمارے پاس مین برانچ ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی برانچ اندر ہے اس کے علاوہ تقریبا ٹوٹی ملا ہے کوئی سات سے آٹھ ایٹی ایم مشین ہے کیونکہ کافی سٹاف ہے یہاں پر اور دوسرا جو میں نے آپ کو پاسپورٹ آفیس کا بتایا تھا تو یہاں جوازات کہتے ہیں تو اس میں الحمدللہ میں کافی سہولت ہے باہر نہیں جانا پڑتا وہ لوگ جو ملت سے باہر رہتے ہیں جن جگہ پر ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ کام کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کام پڑ جائے جس طرح سے آفیس میں پاسپورٹ آفیس جانے کا تو اس کے لئے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ہے ہاسپلی کے اندر ہی ساری فیسلیٹیز ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ویزا نکالنا ہے پرمنٹ ویزا اور اگزیٹ سوری ویزا تو اس میں جو اس کے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بیک سائٹ پہ سائٹ سے راستہ ہے جو ان کا ویزا سیکشن ہے اس میں اگر کوئی پرابلم غیرہ ہوتی ہے تو آپ جا کے ڈائریک مل سکتے ہیں تو آپ کے تقریبا ہمارے سارے اگر کوئی بھی پرابلم آتے ہیں تو یہ یہی پیسول ہو جاتے ہیں اکامہ وغیرہ بنانا ہے اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہم نے صرف جا کے سائن کرنے ہوتے ہیں اور ان کو بتانا ہوتا ہے تو باقی اس سب کچھ وہ خود ہی کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر اس میں کوئی پیپر وغیرہ اب تو کافی لیٹس ہو گیا ہے اب تو صرف ہمیں اکامے میں بھی جمع نہیں کرانے ہوتے تو صرف دینی پڑتے ہیں ڈیٹ دینی پڑتی ہے تو جیسی ہمارا ری کونٹیکٹ آتا ہے تو اس میں سسٹم میں رینیو ہو جاتا ہے اور باقی اور تقریباً یہ بھی ہماری لئے تو کافی ہے اگر جس طرح چھوٹی پہ جانا پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایکزیکٹ رینٹری کرنی پڑتی ہے تو وہ اب آن لائن ہی ہو گیا سارا تو جو تھوڑا بہت ہے اگر کئی پرابلم بہت اوقات آن لائن میں بھی اگر آپ فس جاتے ہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے اس کے لئے تو ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہمیں ہسپیل کے اندر ہی ساری فیسلیٹیز ہیں تو الحمدللہ اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ یہی پہ ڈیوٹی کے ساتھ ہی اگر کرنا پڑتا ہے تو بیچ میں ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لئے تو چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جہاں رہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ